میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ ہمارے وزائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ گئے اور کیا بات ہوگی اللہ بھاک آپ کو حمد و تندرستی عطا فرمائے اور لوگوں تک ہماری وزائف بات اور حدیث کو پن جائیں تاکہ اس کا ثالث وعب آپ کو ملتا رہے آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دوسر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز چھندا رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم رکھو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سنوے گناہ بھی نہ آئے اور دوسر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وزائفہ ہے بہت زیادہ فرمایش پر یہ وزائفہ آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وزائفہ بتانے لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ جیسے سینٹ ہوتا ہے نا جیسے پرفیوم ہوتا ہے نا جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی کوئی شیشی ہو جس کے اندر کم مز کم دو سے تین جو ہیں ایمل جو ان سے ارکے غلاب آپ ٹالیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برٹر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بول میں بھی آپ لے لے ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر جو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وزائفہ کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اطوار کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلا اطوار آتا ہے اس میں بھی کہے تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وزیفہ اور اول آخر دوشیف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے پر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنائے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے اپنے پر پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر شڑک لینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس بھی اپنی چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان دو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے جیسے ناک کا جو حصہ ہوتا ہے بلکل سیدھ وہاں پر آپ نے جو ہے دم کرنا ہے تصور میں لا کے دم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بندہ تو آپ کے پاس تصویر ہوگی تو آپ تصویر کے اوپر ساتھ آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصویر کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگانے یا پھر آپ شیشے پہ لگانے یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے یا سو مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہر کے غلاب پر دم کر کے کم از کم تین دن اس کا جو ہے آپ نے وظائف کو کرنا ہے پس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عزت کرے موتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جس سے ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے اس سے بنا کے آپ رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ سے مان جائے تو آپ یہ وظیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یہ کئی مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترہ ہینہ بنانا بتاؤں گی کہ اترہ ہینہ جو ہے اپنے پیاروں کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت ضرور دیس امہل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں اس لیے کے ساتھ بھی اس بہن کو اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا جو ہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بہا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ